بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک دن کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ خود پیارا اپنے پیاروں کو ترپانے کا جو آپ سے ناراض ہیں جنہوں نے کچھ آپ کو تکلیف پہنچائی ہے یا آپ کو اگنور کرتے ہیں یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آج میں وظیفہ بتاؤں گی ہسپنڈ وائف میں اگر کوئی میہ بیوی کا مسئلہ ہے جو ان کا ہسپنڈ ہے وہ بات نہیں کرتا ہے ناراض یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہے یا وہ غلط مطلب کہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے پیار کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یہ وظیفہ کریں سسرائل میں عزت نہیں ہے رتبہ نہیں ہے تو یہ وظیفہ کریں ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ وظیفہ ہے سب سے پہلے جو طریقہ ہے اس سے پہلے میرے شروع سے آپ کو بتایا کہ احادیث ضرور سنیں اور لوگوں تک پنچائیں یہ جو میرا مقصد تھا وہ آپ تک پنچانا آپ کا اگر مقصد ہے اس کو لوگوں تک پنچانا آپ صدقہ جاریہ کریں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اتنا سواب ملے گا کہ آپ کی سوچیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اچھا اخلاق نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سجدے میں رہو تصمیع پڑھو یہ کرو وہ کرو لیکن دل میں بغض رکھو اخلاق آپ اچھا نہ ہو بولو تو لوگوں کا دل پھاڑ دو بولو تو لوگوں کو کٹ لگا دو بولو تو زبان آپ کی ایسی لوگوں کو اتنی تکلیف ہو جائے کہ آپ کی سوچ نماز پڑھو قرآن پڑھو پھر ایسی زبان تو بنا ایسا اخلاق نہ رکھیں میرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کے لئے تو میں خود جنت میں اس کے جنت میں ایک گھر بنا دوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے تو جنت میں اللہ پاک اس کو گھر عطا فرمائیں گے اس کا زامن میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں خود آپ کی سفارشی ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کا تھوڑا خیال لگیں آج کا پیارا سا وزیفہ جو سب سے پہلے وزیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ آپ اختیار کریں پھر میں اس کا عمل بھی آپ کو عمل کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جو ملک سے باہر ہیں جو اپنے پیاروں کو نہیں مطلب کہ ان تک پہنچ سکتے نہیں بات کر سکتے ان کے لئے جو میں وزیفہ بتانے لگی ہوں پہلے وہ کریں اس کو عمل کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے اس کو وزیفہ کی طرح بھی نمبر طریقہ اس کا یہ ہے بے پناہ محبت کی شدت پیدا کریں جس کے لئے وزیفہ کریں وہ فوراں حاضر ہوں صرف ایک دن کا وزیفہ ہے چینی لے چینی ایک چمچ ایک پاؤ بھی ہو سکتی ہے ایک چمچ بھی ہو سکتی ہے چینی نہیں ہے تو گھر میں اگر چینی استمار نہیں کرتے گھروں لے لیں کوئی مٹھائی لیں اگر افورڈیبل ہیں تو مٹھائی لیں اب میہ بیوی یا کوئی رشتے دار یا جن کے لئے مطلب کہ آپ یہ وزیفہ کرنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ چینی پہ دم کریں دم پڑھائی آیت الکرسی کی آپ شروع کریں آیت الکرسی آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تین مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھیں پڑھ کے اولا فدروشی کے ساتھ چینی پہ دم کریں بسم اللہ پڑھ کے دم کریں اب وہ ایک ایسی نیاب چینی ہے کہ ایک دانہ بھی مطلب کہ پوری بوری کے اندر ڈال دیں گے نا چینی کی تو وہ بھی آپ کے لئے اتنی ہی اعمیت رکھے گی جتنے مطلب کہ آپ نے مطلب کہ ایک دانہ آپ نے دم کیا وہ آپ اس بوری میں چینی کی بوری میں اس میں ڈال دیں تو یہ کہ انمانی اور تناس کا اثر ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں اگر سسرال کا مسئلہ ہے شور کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا ہے عزت نہیں ملتی چاہت نہیں ملتی تو وہ چینی آپ استعمال کریں اگر آپ کسی اپنے پیارے کو جو دور ہے ناراض ہے روٹا ویس کو منانا ہے تو تصور میں بلکل وہی عمل آپ طریقہ کریں تصور میں آپ لاکر سونے سے پہلے یہ عمل کریں اور صرف جو میرے آپ کو پڑھائی بتائی وہ پڑھ کے تصور میں لاکر اللہ سے فریاد کر کے دعا کر کے اور اس کا نام لے کے آپ سو جائیں صبح آپ کو اس کا واضح ریزلٹ مل جائے آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا اللہ پاک سے اگر فریاد کرنے کا طریقہ آ جائے نا تو یقین مانے زمین سے خزانے اُلڑائیں اللہ پاک اتنے مہربان ہو جائے تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کا جتنے بھی آپ کسی کو بیکرار کرنا چاہتے ہیں نہیں محبت اس کے اندر پیدا کرنا تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ وظیفہ کریں اگر زیادہ کرنا ہے تو تین دن تک اس کی میاد ہے تو تین دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے کسی کو اتنا غلام نہیں تو بانا اوزباللہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ خود حران رہ جائیں گے اس کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اپنی پہن کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے